اسلام علیکم قائز تو ہم جا رہے ہیں اس ٹیم بہتی بڑی بہتی مشہور بندے ہیں بہت زیادہ مشہور بندے ہیں تیر جو ہمارے فیوریٹ ہیں آپ کے بھی فیوریٹ ہیں ان سے ملنے کے لیے ندیم نانی والا خیزر عمر اور شزیب بھائی ان تینوں سے ہم ملنے جا رہے ہیں تو ہم روانہ ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہمیں اچانک پتہ چلا کہ ندیم نانی والا آیا ہوا ہے تو ویڈیو گھر سے سٹارٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اسی لیے ہم راستے میں سٹارٹ کرنے ہم نے سفر تہہ کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم روڈ پر کھڑے ہوئے ملنے چلے 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 بسم اللہ الرحمان الرحیم چلے چلے اس نہ وہ ندیم نانی والا پھر بھاگ جائے نئی بھائی ندیم نانی والا کو اگر لیا ہم نے وہ ہمارا بھائی ہے وہ بھاغڑنے والا نہیں ہے یہ نائس بند ہے کہ انساءاللہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو عزت ہی دی ہے وہاں زیادہ عزت ہی ہے باقی بن رہی ہے ہمارے ویڈیو کا ساتھ ہم آپ کو پورا ویڈیو کا بھیو دکھائیں گے ٹھیک ہے کہ ہم کیسے جا رہے ہیں ہم توڑ پہنچ کر آپ کو بتائیں گے توڑ یار اردو جا لبی ہیں ہم بلوینے اردو یار اردو ہماری توڑی سی بھی کھے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ہم توڑ پہنچ کریں ہم توڑ پہنچ کریں اپنی جگہ پہ جاؤں پہ ہم نے جانا ہے توڑ پہنچ کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تو ہم نے لیا کراس کر لیا ہے تو اب جو راستہ بتایا تھا ہمیں بھائی نے تو اسی راستے پہ جا رہے ہیں بتائیں حسین بھائی بس یہ پہنچنے والی ہیں اس کے بعد یہاں سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس نے صرف راستہ ہمیں کال پہ بتایا تھا کہ سیڈیو ہے تھانے سے آپ نے کال ساتھ ہی گئی ان سے کول جاتے ہیں ان سے کلیم سیڈ کیا فتا ہوگا یا کسی ڈڑکی سے ہی چھوڑا ہے یہ تو بہتا ہے چاہے سے پوچھتے ہیں آئیے ہیں یہ خیزے روما خیزے روما دے رہے ہیں سامنے لگے ہیں یہ پھول کراس کلے سونا بٹھے لگا لو راستہ نکل دا ہوں آجا شکرہ صاحب بیربانی سے ہم نے بتا دیا سامنے جائیں بٹھے کے ساتھ ہی راستہ نکل رہا ہے بٹھے کے ساتھ اب دیکھتے ہیں بٹھا بٹھا بہت نہیں جہاں پہ مولین صاحب ہیں آہاں تقریبا ہے وہاں پہ پیسے بھی چھپایا ہیں ان لوگوں نے وہ بھی ڈھوڑنے ہیں وہ بھی ڈھوڑنے ہیں ہم نے ہم بھائی شاہیب کی دیرے پر پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے مو κάνی تو کہ وہ دی ہے ہاں ہاں اوہ شدی بھائی بیٹھیں اوہ سامنے شدی بہی بیٹھیں بچھیں دیرا کافی بڑا ہے ہے نا اسلام علیکم خیادے بھائی کرا ہے بھائی کام پر ایک ہو بھائی محبتا ہم پر ایک ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی خیادے بھائی تو شازے بھائی کے ساتھ بہت سوری اپنے باتیں کی بہت مزایا تو ہم نے بولا کہ بھائی ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں چلتے ہوئے تو انہوں نے بولا کوئی مسئل والی بات میں آئے بنا لیتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھائی بہت کمال ہے بہت ہی سویٹ ہے تو بھائی نے ہمارے لئے کھانا اوٹر کیا لیکن ہم کھانا پہلے سے کھا چکے تھے ہم نے منع کر دیا تو انہوں نے ڈرنکس وگرہ مٹھائی وگرہ ہمارا لیے لے کیا ہے ہم نے وہ کھائی تو یہاں سے پھر ہم نے جانا تھا خضر عمر کے دیرے پہ تو بھائی شازیب نے بولا کہ جب آپ واپس ہی میں آئے تو کھانا میرے ساتھ ہی کھائیے گا تو میں وہ کھانی کی ویڈیو تو نہیں بنا سکا لیکن بہت ہی پیار دے بھائی نے بہت ہی سویٹ آدمی قسم سے اور مزید کی بات تو یہ ہے بھائی نے اپنی لوکیشن گوگل میم میں ڈال رکھی ہے اور جمعہ کا دن رکھا ہوئے اپنے فینز کے لیے کہ جو بھی میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے بغیر کسی سے راستہ پوچھے ڈیریکٹ مجھ سے آکے مل سکتا ہے اسی بات پہ زہر بھائی لب یو ہو گیا اور ہم نے زہر بھائی سے اجازت لی اور ہم سیدھا نکل گئے خضر عمر کے دیرے پہ بھائی سے سوچا تھا اس سے زیادہ اس سے زیادہ اچھے ہیں بہت بیار دیا بھائی نے بہت اچھا لگا ان سے مل کے ہمیں خواہش تھی شہزے بھائی سے ملنے کی تو وہ تو پوری ہو گئی اور دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو لیکن بس مجبوری آگے بھی جانا ہے خیزر بھائی کے پاس نانی والے کے پاس تو انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ شہزے بھائی نے اپنا پرسنل نمبر بھی دے دیا اور کہتے ہیں کہ جب بھی آنا ہو تو ویلکم تو میں نے بھی اسے دعوت دیا انشاءاللہ بہت جلد وہ میرے پاس بھی آئے گا چلتے ہیں بھی اور سب سے جو اچھی بات ہے سب سے اچھی بات شہزے بھائی نے اپنی نوکیشن گوگل میم میں دے رکھی ہے کوئی بھی خیم میرا کوئی بھی میرا بھائی ہے وہ آ کے مجھ سے مل سکتا ہے جمعہ والے دن انہوں نے صرف اپنے فینس کے لئے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آ کے مجھ سے ملاقات کر سکے کیا بات انہوں نے بہت ہماری خدمت کی باقی کھانا ہم نے کھا لیا تھا پہلے ہی تو ہم نے کھانا نہیں کھا انہوں نے بہت ہمیں فورس کیا بھائی نے پتی کیا کہا ہے کہ آپ آگے سے بھو کر آؤ خیزے بھائی سے واپسی پہ کھانا میں تیار کروا رہا ہوں میں نے اسے روکا ہے میں نے کہا آپ کو ہم بتائیں گے اگر بھوک لگی تو لیکن ہم نے کھانا کھایا وہ ابھی سمان بچا ہوا ہے تو ابھی جا رہے ہیں پھر خیزے اور عمر کے پاس کسم سے بہت اچھا اخلاق ہے بہت اچھا دل خوش ہو گیا کسم سے دل خوش ہو گیا اللہ باگ نے عزت بھی کیا پیسے پورے ہو گئے پیسے پورے ہو گئے پیٹرول کے پیسے پورے ہو گئے ایسی نا لب یو بھائی لب یو ہو گیا بھائیا خیزے اور عمر نے گھار دے یہ راستہ میں نے اچھا بھائیں بھائی اللہ خلال کٹ مالے دکی بھئی کہتا ہے میں رہای یہ جائے گا یہ گھریٹا تھا آمی میان جان چاہی چیکہی اس سے پوچھتے آگے تو راستہ ہی نہیں ہے ایه گودہ پچھلے راستہ ہے کینے چلے ٹھیک چلے شکرے پکے روڑتے چڑھوں یہی تھو ہی میں چال لو وہ کام تھا ہے ہمیں سوچے ہی تھا کہ غلط آگیا ہے ہمیں نا یہ ہے جی پتھا جہاں پہ مولوی صاحب کام کرتے تھے پہلے یہ راستہ بھی سامنے بلکل ہی 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 دکھا پہ مولوی صاحب پہ مولویکن کے قریب دل میں یہ کہ مولوی صاحب ہے ہے ہاں پہ گاریاں چلتی ہوں گی نانی والے کی اور اس کی نانی والی کی تو سمجھ نہیں آرہی لیکن جو بھی خسن اللہ نے لیئے ہی ہی وہ تو یہاں پہ بھاگتی ہوگی نا یہ روڑی اسی کلیے بنے کیونکہ جب یہاں پہ بارش آتی ہوگی تو راستہ ہماری گاڑی ہے تو جا ہی نہیں سکے گی بارش یہاں پہ بارش ہے ہماری گاڑی تو ایتنی کیچر بن جائے گی تو گاڑی سلپ کرے گی پھر اس کی ایوریج کیا ہے اس کی ایوریج ہے آٹھ آٹھ بھی نہیں ہے میرے بھائی آٹھ تو کیا ہے اس کی جو ہے ہم میں مجھے یہاں تک کسی نے بتایا ہے کہ پانچ سے چھے ہے بس اچھا پانچ سے چھے ایوریج دیتی ہے کیا کرتے یا میں یاد ہی نہیں تھا ہم نے کہا شہزر آستے میں ہی اس نے آنا ہے ہم شہزیب بھائی کے دیرے پہ پہنچ گئے ہیں یہ سامنے ان کا گیڑ ہے اسلام علیکم گائز ہم خیزر عمر کے پاس پہنچ گئے ہیں لیکن خیزر عمر تھے نہیں یہاں پہ ان کے بھائی ہیں تو ان سے ملے ہیں تو بھائی نے اچھی خدمت کی ہے تو خیزر عمر سے بات ہوئی ہے ابھی خیزر بھائی سے تو خیزر بھائی کہتے ہیں کہ میں شادیتے ہوں تو انشاءاللہ نیچ ٹے ملے گے تو ہمیں تو جلدی ہم نے جانا ہے ہم سپیشل آیا تھے خیزر بھائی کے لیے لیکن خیزر بھائی تھے نہیں ہماری بھی گلتی ہے ہم نے بتایا نہیں تو آپ تھوڑے رویو دکھا دیں ہم ان کے اس کے دیرے پہ کھنے تو یہ خیزر عمر بھائی کی گاڑی کھڑی ہی ہے یہ ہے کہ بھائی کے گاڑی کھڑی ہے مونسٹر یہ روح پورے دیرے کا سر یہاں پکر کر کھڑ رہے ہیں سر تو خیزر عمر سے میری بات ہوئی ہے ابھی خیزر بھائی سے تو وہ کہتے ہیں یار وسیم بھائی میں تھوڑا دور ہوں شادی پہ ہوں تو فیملی کے ساتھ تو مجھے بھی تھوڑا فیل ہوا یار میں نے بتایا نہیں میں ایسے چل پڑا تو وہ کہتے ہیں یار انشاءاللہ کل یا پرسوں کا ٹائم بنا لیتے ہیں تو یا آپ میرے پاس آجانا یا میرا ادھر چکر لگنا ہے تو میں آن گا تو ویلوک کا یہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ضرور ہوگی کل یا پرسوں ضرور ویڈیو آئے گی پرسوں انشاءاللہ خیزر بھائی کے ساتھ پوری ویڈیو آئے گی بکشہ بھی لگائے گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ملاقات کرویں گے اللہ حافظ